رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی مصبت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دامادِ رسول ہیں جس کو انسان بیٹی دیتا ہے وہ تو دنیا میں اچھا لگتا ہے تو بیٹی جو ہے اس کے حوالے کرتا ہے نکا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور اس قدر یہ خوبصورت قصہ ہے جب نکاح ہوا تو خود علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ میرے پاس آئیں تو کس قدر عظیم تربیت لے کے آئیں کس گھر سے آئی تھی ایسا گھر تو اللہ نے دنیا میں بنایا ہی کوئی نہیں اور ایسی ہستی آج تک پیدا کی ہی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں وستقد بالقرب پوری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف سیدہ فاطمہ ایک طرف کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آگی خوشخبری سنائی ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سرطاش ہوں گے وَأَنَّ فَاطِمَ سَيِّدَةُ نِسَائِ اَهْلِ الجنہ اور فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سرطاش بنا دیا ہے جو جتنا عظیم انسان ہوتا ہے اس کے کام بھی عظیم ہوتے ہیں اس سے جڑنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی محبت میں تڑپنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں سیدنا علی فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ آئی تو مشکیزہ پانی کا بھر کے خود لاتی اٹھا کے لاتی حتی اثرت بنحریہ مشکیزہ اٹھانے سے نشان بن گئے فجرت بر روحہ آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلاتی حتی اثرت بیدیہا ہاتھوں پہ بنشان بن گئے وقمت البیت گھر میں چاڑو خود دیا کرتی حتی غبرت سیابوہا کپڑے گرد علود ہو جاتے ہیں وَأَوْقَدَتِ الْقِدَرِ حَتَّى دَكِنَتْ سِيَابُهَا نہ بجلی تھی نہ اس وقت نہ گیس تھی میرے بھائیوں نہ یوون سسٹمز تھے کھانا بھی ہنڈیا بھی خود پکا دی آج گھروں میں تلاقی ہوتی ہیں اور گھر گجڑتے ہیں تو کس باپ پہ لاد سے پالتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جیسی تو دنیا کی کوئی بیٹی ہے نہیں لیکن ظلم اس پیاری بیٹی کے ساتھ کیسے ماں اور باپ کرتے ہیں اس کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھم سے کھایا ہی نہیں اور اس کو یہ بھی پتا نہیں میں نے خامند کے لیے کھانا پکانا ہے میں نے اس کے امور کی ذمہ داری سنبھال نہیں ہے جواب کیا ملتا ہے اچھا یہ خدمتوں کے لیے ہے کروڑوں بیٹیاں سیدہ فاطمہ پہ بربان ہوں میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس جیسی بیٹی روے زمین پہ نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں جیسی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے اور کچھ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں لو ہمارے باپ نے تو ہمیں سونے کے نوالے سے پالا ہے تو سونے کے نوالے سے پلنے والا انسان تو نہیں ہوتا وہ تو کوئی مشین ہوگی جہاں کوئی ذرگری کا کام کرنے والے کوئی ڈیزائن کرتے ہوں گے سونے کو موڑ کرنے کے لیے تو بے جان سے شادی کیسے ہوگئی یہ کیسے ہوگئی ظلم ہے اولاد کے ساتھ کہ اولاد جب آلی زندگی میں قدم رکھے تو آپ کو دعائیں نہ ملیں بلکہ بددعائیں ملیں صلب ہر کام سکھاتے تھے دیکھنے والے کہتے آپ اپنی اولاد پر رحم کیوں نہیں کرتے کہتے انہا ہی امانہ یہ بیٹیاں امانت ہوتی ہیں انہوں نے کسی گھر جانا ہوتا ہے تو ہم اس دیے سکھا رہے ہیں کہیں جائیں تو دعائیں تو ہمیں مل جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا سنن نسائے کی روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جہزہما بہا ویسادہ محشوہ اضخرا وقربہ آپ نے ایک مصلہ بھی دے دیا ایک تقیہ بھی دیا اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پاٹ بھی ساتھ دے دیا یہاں رکھیں میں ایک چھوٹی جی گزارش کرنا چاہوں گا جو معاشرے کے اندر بیراروی کا شکار ہوگی ہے بات وہ کیا ہے کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشائی ہوتے ہیں ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے پلسٹرے بنا کے بھیج دیتے ہیں یہ جہیز دوگے تو نکاح ہوگا بیٹی کرشتہ لے گی وگر نہ نہیں یہ دنیا کے نشے میں دھٹھ ہونے والے کوئی اسکاش سمجھ آ جائے جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے پندرہ سے اٹھارہ سے بیس سال بعد بیٹی حوالے کر دیئے اس نے چھوڑا کیا ہے جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے اس نے رکھا کیا ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر بنائیں سجائیں اور پھر بیعا کے لائیں